اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں رمضان کا پہلا دن ہے اور تھوڑی سی ہم نے ایسی گھر میں رمضان ڈیکوریشن کی تھی موسیقی موسیقی لنچ میں آج میں نے مٹن یخنی پلاو بنایا ہے اور اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپی اس کے بعد اختاری شیئر کرتی ہوں آج میں نے کیا بنایا ہے اور کیا بنانے جا رہی ہوں موسیقی موسیقی دہی بڑے کے لیے میں نے فرائی کرنے کے لیے آئل رکھا ہے دہی بڑے کا بیٹر بنا چکی ہوں بہت ہی ایزی ہے ون کپ ماشکی دال ون کپ موم دال کو سوک کر لیجے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیجے اور بلینڈ کرتے وقت ہری مرچیں اور لہسن اور سالٹ ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ بیٹر ریڈی ہے اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کر رہی ہوں سمال بول کی شیپ میں آپ اس کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کر لیجے تب یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے باہر نکال لیجے اور ایک پانی کے بول میں اس کو سوک کر لیجے 5 to 10 منٹس میں دہی کے اندر ہی سوک کرتی ہوں لیکن بہت سے لوگ پانی کے اندر سوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ پانی کے اندر کر لیں یا تو پھر دہی کا بیٹر بنا کے اس کے اندر داریکٹ سوک کر سکتے ہیں موسیقی جی اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال رہی ہوں اور دہی کے بیٹر میں سوک کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا آگے کا پروسس بتاتی ہوں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں نے ایک بول لینا ہے اور اس کے اندر دہی اور دودھ کا تھوڑا سا بیٹر بنا کے اس کے اندر میں نے گرین چلی پی سی وی گرین چلی چٹنی جو ہوتی ہے ہمارے پاس ہری دھنی کی چٹنی وہ تھوڑی سی آئیڈ کر کے دہی بڑی کا مسالہ اور نا سالٹ اور ٹو ٹی بیٹر سپون شوگر اس کو بیٹر بنا کے اچھے سے میں نے سارے بالز جو ہم سوک کر دی ہیں اس کے اندر بگار لگا ہے کڑی پتے کا کڑی پتہ ثابت مرچ زیرہ اور تھوڑا سا آئیل دے کے اس کے اندر اوپر بگار لگا ہے آپ اس طرح ٹرائے کریں آپ کو بہت مزی کے دہی بڑے لگیں گے یہ والے میں چنی کی دال کی پکوڑے بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا ہرا مسالہ کٹا ہوا ہے میں نے جس میں پیاز ہری مرچیں تھوڑی سی پالک اور ہرا دھنیا ہے میرے پاس اور چنی کی دال کو سوک کر دیا تھا ٹو کپ چنی کی دال لی تھی اس کو اچھے سے بلندوں پیس پیس لیجئے لہسن ڈال کے اور ہری مرچیں ڈال کے اچھے سے لہسن اور ہری مرچیں ڈال کے آپ اسے پیس لیں اچھے سے اور جتنے اچھا پیسے گا اتنی اچھی جو ہے وہ ہمارے کرسپی پکوڑے بنیں گے اور چنی کی دال کے پکوڑے بہت ہی مزکے ہوتے ہیں اس میں سالٹ اپنی مرضی سے آپ ایٹ کر لیجئے یہاں میں نے اوئل لیا ہے فرائی کے لیے اور اس طریقے سے میں چھوٹے چھوٹے بال شیپ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں میں ہاتھ سے فرائی کرنا پریفیر کرتی ہوں اگر آپ فورک یا سپون سے کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پکوڑے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور یقین کریں یہ اتنے ہی کرسپی اور مزکے ہوتے ہیں اندر سے سافٹ اوپر سے کرسپی آپ صرف پلین چینی کی دال کے پکوڑے بنایا آپ کو رائس فلائر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چینی کی دال کو ہی جس طرح میں نے بتایا آپ کو بنایا اور بہت ہی کرسپی اور مزدار پکوڑے اور لائٹ بھی رہتا ہے میں فرائی کر رہی ہوں سموسے اور رول رول کے اندر میں نے رائس ٹونڈلز اور ہرا مسالہ ڈال کے اور چکن ڈال کے سٹف کیا ہے اور سموسوں میں نے پلین چکن کیمہ ہری پیاز اور اپنے سپائیس جو ہوتے ہیں بیسک سپائیس ہوتے ہیں کرش پیپر سالٹ اور کالی مرچ وہ ایٹ کر کے فلنگ کیے رائس نوڈلز بہت مزدے کے لگتے ہیں رولز میں کبھی ٹرائی کیجئے گا اور پھر اس کے بعد میں اس کا فرائی کر رہی ہوں موسیقی رول فرائی ہو جائیں تو اس کے بعد میں نے ہری مرچے فرائی کرنی یہاں پر میں بس بنانا پیپر لوں گی بنانا پیپر میں میں نے بیسن کے بیٹر کو پلین بیٹر بنایا ہے اس میں بیکنگ سوڈا سالٹ اور ریڈ چلی فلیکس ایٹ کر کے اچھے سے اس کو کوڈ کر کے ہم بران بپر فرائی کر رہی ہوں مرچے بھی بہت مزی کیا ہوتی ہے انسائیڈ میں نے کچھ نہیں ایٹ کیا سیٹ ساف کر کے چاٹ مسائل ایٹ کیا یہاں پر ٹاکو بنا رہی ہوں بہت سمپل اور بیسک ایزی ہے آپ ضرور سے ٹرائی کریں ٹاکو شیلز مل جاتے ہیں بزار میں آپ ان کو لے کر آئیے اور اس کو ہلکا سا ٹوست کر لیجئے یہاں پر میرے پاس بینز ہیں ٹو کسیم کی اور پکل ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے آلیو آئل ڈالا ہے چکن میں نے اس کو شریڈ کر کے رکھی ہوئی تھی بونلیس چکن ہے یہاں پر میرے پاس بیسک مسائلس ہے سال پیپر اور گریش پیپر ٹنجر گرلک پیسٹ یہ ٹاکو میں نے اس کو بیک کیا ہے ہلکا سا اور آپ اس کے اندر فیلنگ کر کے اور کوئی سبھی ساوس آپ کو پسند ہو چاہے وہ یوگرٹ کا ساوس ہو یا کولسلا ساوس ہو آپ ایڈ کر لیں بہت قسم کے بنتے ہیں لیکن یہ سب سے ایزی اور بیسک مجھے لگا تو میں یہی اکثر بنا لیتی ہوں فیلنگ ایڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو بیک کر لیجئے کا ہلکا سا ٹوست کر لیجئے کا تھری ففٹی پہ تھری ٹو فور منٹس اس کے بعد جو ہے وہ افتاری کے بعد ہم نکلیں گے تراوی کے لیے تراوی جو ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے پاس سونا ہے اور سہری ہے بچوں کا سکول بھی سٹارڈ ہو چکا ہے الحمدللہ یہاں کا ویدر بھی بہت ہی پیارا اور بہت ہی کافی تھنڈا ہے تو روزے جو ہے وہ تنہیں برے نہیں جا رہے امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اور دعا کرتی ہوں آپ سب کے روزے رمضان اچھے سے گزرے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے السلام علیکم موسیقی